اسلام علیکم ناظرین ناظرین سائنس اتحاد تک ترقی کر چکی ہے کہ کئی نام گونات کو ممکنات میں بدرا جا چکا ہے کبھی ہم جن چیزوں کے بارے میں پڑھ کر حیران ہوتے تھے آج وہ چیزیں حقیقت کا روپ دارے ہمارے سامنے موجود ہیں اور آج ہم جس چیز کو سوچ کر حیران ہوتے ہیں یا کہانیوں پڑھتے ہیں یا فلموں وغیرہ میں دیکھتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا آنے والے وقت میں یہ نہ صرف ایسا ہوتا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر بھی ہو جاتا ہے مثلا آپ اڑنے والی کاروں کے مطلق سوچتے ہوں گے کہ یہ کم سے کم ہماری زندگی میں ممکن نہیں ہو سکتا کیونکہ اڑنے کے لیے ہوائی جھات یہ ہیلیکپٹر جیسا بارے برکم انجن چاہیے ہوتا ہے جس کی آواز نہ تو ہمارے صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے اور نہ ہی ہمیں سننے میں پسند ہوتی ہے لیکن آپ یہ جان کر ضرور حیران ہو جائیں گے کہ گاریاں بنانے والی ایک بڑی کمپنی جس کے نام بی ایم ڈیو ہے اس نے ایک ایسی اڑنے والی کار تیار کر لی ہے جو بھول دوست ہونے کے ساتھ ساتھ اندن بھی کم استعمال کرتی ہے خیر آنے والی وقت میں جب ہم اپنے گھر میں پڑے ٹی وی کو قبار خانے کی نظر کر رہے ہوں گے اس وقت گھروں میں ایسی ٹکنالوجی آ چکی ہوگی کہ ہم اسے اپنانے پر مجبور ہو جائیں گے اور ناظرین آج ہم آپ کو ایسی ہی کچھ فیوچر میں آنے والی ٹکنالوجیز کے متعلق بتائیں گے تو پہلے نمبر پہر گائب ہونے والا لباس جو ناظرین انسان کو دوسروں کے نظروں سے اوجر بنانے والے لباس کے تیارے میں ابھی کئی سال اور لگ سکتے ہیں لیکن جرمنی کے کچھ ماہرین گیر مرائی لباس سے متعلقہ ایک ایسے شعبے میں کام کر رہے ہیں جس کے انتیجے میں الیکٹرون میکروسکوپ سے دس گنا زیادہ طاقتور خورت بھی بنائی جا سکے گی اور روشنی کی سمت کی تبدیلی بجلی تیار کی جا سکے گی جرمن سائنس دان کہتے ہیں کہ اگرچہ مستقبل میں ایسے کچھ طریقے دریافت ہو سکتے ہیں تو ہم چیزوں کو نظروں سے مکمل طور پر اوجل کرنے سے مطلق ٹیکنالوجی کی تیاری میں خاصا وقت لگ سکتا ہے نظروں سے گائب کرنے کے لیے اب تک جو لباس تیار کیے گئے ہیں وہ دو اطراف سے چیزوں کو نظروں سے چھپا سکتے ہیں لیکن ان کے استعمال سے چیز مکمل طور پر نظروں سے گائب نہیں ہوتی بلکہ اس کا ایک سایہ سا باقی رہ جاتا ہے جس کا الہات کے مدد سے سراغ لگایا جا سکتا ہے اس حوالے سے امریکی سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ وہ ایک ایسا لباس تیار کرنے کے بہت زیادہ نزدیک ہیں جسے پہن کر نظروں سے اوجل ہوا جا سکتا ہے کلیفرونیا یونیورسٹی کے تحقیق کار نے ایک ایسی چیز ایجاد کی ہے جو روشنی کو چیزوں کے گرد تیس ڈگری کے زاویے پر موڑ کر انہیں گیر بنوئی بنا دیتی ہے سائنس دانوں کی اس ٹیم کا کہنا ہے کہ ایک دن اسی بنات پر ایسا مٹریل تیار کرے جا سکتا ہے جو لوگوں کو دوسروں کی نظروں سے گائب کر سکتا ہے یہ مٹریل قدرتی طور پر نہیں ملتا تاہم اسے نینو سکیل پر بنائے گیا ہے اور اس کی پیمائش ایک میٹر کے ایک عرب میں حصے کے حساب سے کی جاتی ہے امریکی حکومت کی جانب سے کی جانے والی اس ریچرز کا استعمال فوجی کاروائیوں میں بھی ہو سکتا ہے جہاں ٹینکوں کو دشمنوں کی نظر سے غیب کیا جا سکتا ہو نظرین کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حفاظت ایسی قوت کر رہی ہو جو بظاہر آپ کو نظر نہ آئے لیکن اس حسار میں آپ ایسے محفوظ ہو رہو کہ آپ پر کوئی ایٹم بم بھی نصر کر سکے جب برطانوی فوجی سائنس دان ایسی فورس فیلڈ ایجاد کرنے جا رہے ہیں آج ہم بیرونی حملوں سے خود کو محفوظ رکھنے کے لیے بلٹ فروف گاڑیاں یا شیلٹر استعمال کرتے ہیں لیکن مستقبل میں آدمی فورسز کے پاس یا عام فورسز کے پاس ایسی قوت ہوگی جسے فیلڈ فورس کا نام دیا جائے گا جس کے حدود میں نہ تو کہ گوڑی آ سکے گی اور نہ ہی اس فیلڈ میں کوئی بم اثر کر سکے گا یہ فیلڈ کسی گاڑی کے گرد لگا سکتے ہیں کسی بلڈنگ کے گرد لگا سکتے ہیں انجینئر اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ وقت سے پہلے نہیں کسی آفت کا پتہ لگایا جا سکے تاکہ ایک بڑی قوت والی میگنیٹک فیلڈ فورس پیدا ہو سکے جو گاڑیوں کی آؤٹسائیٹ پر اثر کر سکے مستقبل کے ربورٹس ناظرین خوشخبری یہ ہے کہ مستقبل میں ربورٹ انسان کے بہترین دوست ہوں گے جو نہ صرف مشکل ترین اپریشن کر سکیں گے بلکہ فٹبال کے بھی ماہر ہوں گے برطانوی لیبورٹیوں میں انسان جیسے ربورٹ تیاری کے آخری مراہم میں پہنچ چکے ہیں کچھ ربورٹس ڈانس کے مار ہیں تو کئی چہرے پر تاثرہ سجائے بیس زبانیں بول سکتے ہیں ایک ربورٹ دنیا بھر میں کسی بھی جگہ اور کوئی بھی اپریشن کرنا سیکھ رہا ہے ملبے میں پھنسے افراد کی تلاش اور گھٹر صاف کرنے والے ربورٹ بھی مستقبل قریب میں سرپوں میں گھما کریں گے ایک اور ربورٹ کے مطابق جنگیں خودکار ڈرونز اور ربورٹ لڑیں گے سی آئی اے نے مایکرو ڈرونز اور جدید ربورٹ کا تجربہ شروع کر دیا ہے ٹارگٹ کو تلاش کر کے دشمن کی نشاندی کے بعد اسے نشانہ بنائیں گے مایکرو ربورٹ سرنگوں میں جائیں گے اور موبائل مچینی علاقوں کو صاف کریں گے اور مطلوبہ چیزوں کو اٹھائیں گے ناظرین ماضی میں ربورٹ کا استعمال صرف سنتی اداروں تک محدود تھا لیکن ربورٹ کی نئی نئی شکلیں سامنے آنے کے بعد ان کا استعمال بھی مطلوب ہوتا چلا گیا ہے نئے سمارٹ فونز نئے سمارٹ فونز اب لیپ ٹاپ کی ہائی ریزولیشن سکرین کے ساتھ آ رہے ہیں اس طرح سمارٹ فونز کی نئی نسل صرف فون ہی نہیں ہے بلکہ وہ بیک وقت ایک طاقتور مینی کمپیوٹر بھی ہے ایک میاری سٹیل اور ویڈیو کیمرہ بھی ہے اور ایک ڈیجیٹل بک ریڈر بھی ایک جدید جی پی ایس بھی ہے جس سے آپ راستی ملوم کر سکتے ہیں اور اس کے سیٹلر لنک کے ذریعے سٹکوں پر ٹریفک کی تازہ ترین صورتحال سے بھی باخفر رہ سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ کلاک بھی ہے اور کلنڈر بھی نئے سمارٹ فونز میں ٹی وی کی سہولت بھی مجود آیا اور ان پر آپ اپنی پسندیدہ ٹی وی شینز لائف دے سکتے ہیں گویا ایک فون میں کئی ڈیجیٹل الات کی خصوصیت کو اکھٹا کر دیا گیا ہے ان سمارٹ فونز میں مزید جدد پیدا کرنے کے لیے ماہرین دن رات کوشنا ہیں ناظرین یہ تھی کچھ آنے والی ٹیکنالوجیز جو دنیا کا رخ بدلنے گی ناظرین انسان نے جدید دور کی ابتداء مادی یعنی ہارڈ ویر سے کی تھی اب اس کے انتہا روحانی طریقے یعنی سوفٹ ویر سے ہوگی تو ناظرین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ناظرین